بسم اللہ الرحمن الرحیم شباہ شریف سپورٹس کمپلیکس کی فتاہی تقریب میں آنے والے معزز مہمان آنے گرامی کو خوش آمدید ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی خادمی حالہ پنجاب میاں محمد شہباہ شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں تقریب کا باقاعدہ آغاز طلافت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے طلافت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے کاری محمد عارف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ حُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَدَاءُ حُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِحَ الْأَنْخَارِ مِنْ تَحْتِحَ الْأَنْخَارُ مَنْ تَحْتِحَ الْأَنْخَارِ مَنْ تَحْتِحَ الْأَنْخَارِ شکیل احمد صاحب ڈی جی ایل جی بیزر فسیلٹیز جو ہیں اس پورٹس کمپلیکس میں دی گئی ہیں اس میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہاکی گراؤنڈ ہے اس میں انٹرنیشنل سٹینڈر کی آسٹوٹر بچھائی گئی ہے جو کہ ہولینڈ سے ہی پورٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ ہاکی گراؤنڈ کے اندر جو باقی فسیلٹیز ہیں جس میں سپیکٹیٹرز کی سٹینڈز ہیں چینج رومز ہیں ٹیمز کے کمرے ہیں اس ساری ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق یہاں پہ فسیلٹی دی گئی ہے دوسری جو ہماری کرکٹ گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ کبرڈی سٹیڈیم ہے یہ دو بھی بڑی کالٹی کے ساتھ ایل ڈی اے کے ٹیم نے مکمل کی ہیں اور یہ فسیلٹی میں سمجھتا ہوں کہ سور کے شہریوں کے لیے اور یہاں کے کھلاڑیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی اپرٹیونٹی ہے کہ یہاں پہ آکے وہ اپنا جو ان کھیلوں میں اپنی سبقت لے سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں اس منظوبے کی ٹوٹل لاغٹ پانچ سو بیالیس ملین ہے اور اس کو ایل ڈی اے نے اکتوبر دوزہ سترہ میں مکمل کر کے سپورٹ سپارٹمنٹ کے حالے کر دیا تھا اور آج الحمدللہ یہ فسیلٹی جو ہے وہ مکمل طور پر آپریشنل آئیس ہے اور سپورٹ سپارٹمنٹ اس کو منیج کر رہا ہے اور اس کو رنگ کر رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ صدرہ کا بہت شکریہ اسلام علیکم اب میں چیئر پرسن پی ایک سپورٹس جناب انیخ آباسی صاحب سے رخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور انہارے خیال کریں عوضباللہ ابنشو اکمار رجیب بسماللہ ارخبار میں رہائیتی قابل اعترام وزیر علیہ پنجاب میاں شہباشیو صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی ممبر پروینچل اسمبلی ممبر نیش اسمبلی اور قصور کے باسیو السلام علیکم آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں بے بڑی محنت کے بعد وزیر علیہ پنجاب یا شہباشیو صاحب کے ویژن کو جس طرح ہم پورے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی انفرمیشن کے لیے اور خاص طور پر میڈیا کے لیے کہ پورے پنجاب کے اندر پنجاب کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں اور دوسرے صبحوں کی تاریخ ہیں سب سے بڑا بجٹ جو سپورٹس کا رکھا گیا ہے وہ وزیر علیہ پنجاب میاں شہباشیو صاحب نے اپنے اس دور میں رکھا اس کی جو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں بجٹ جو ہے جو اس وقت آن گوئن سکیمے ہیں وہ بائیس عرب روپے کی ہیں جو دس عرب روپے کی نیئر کمپیشن ہے اور بارہ عرب روپے کی جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن سکیمے ہیں اور اس کے اندر سٹیٹ آف ہارٹ ہاکی کی فسیلیٹیز پورے پنجاب کے اندر اتنی آسٹرو ٹرف پنجاب کے اندر پہلے نہیں بچھی جو وزیر علیہ پنجاب میاں شہباشیو کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپورٹ سپورٹ پنجاب نے بچھانی شروع کی جس کے اندر پنڈی میں دو بچھ چکی ہیں اس کے علاوہ شاکوٹ شیخوپورا گوجرا قصور اور انشاءاللہ تعالی اب آگے جا کر ہم پیر محل جنگ ملتان اور اس ایریے کے اندر بھی جو ہے وہ سٹیڈیوم انڈر کنسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت بڑی تعدادیں بچھیں ایٹی فور کے گریب کرکٹ سٹیڈیوم فلنڈ لائٹس پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے موقع دیا وزیراللہ پنجاب میاں شہوار شیخ کو پورے پاکستان کی رہنمائی کا تو پنجاب کو بھی اور پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی یہی سپورٹس فیسیلٹیز جو پنجاب کے اندر وزیراللہ تعالی نے دی ہیں وہ پورے پاکستان میں دیں گے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کھیل کھلاریوں سے کہ جو بڑے بلندو بانگ دعویٰ کیا کرتے تھے وہ ایک ایسی فیسیلٹی جو آج وزیراللہ پنجاب نے قصور کے اندر افتتاہ کیا ہے پورے خیبر پختونخواہ کے اندر اگر خان صاحب کے پاس ایسا ایک گراؤنڈ یا ایسا ایک کمپلیکس موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ خان صاحب آپ جیت گئے ہم ہار گئے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے پورے خیبر پختونخواہ کے اندر ایک ایسا کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے نوجوانے کے لئے کھیلنے کے لئے ایک خوکی نہیں ہے اور آج تو ہم نے ساؤس مجاب کے اندر ای لائیبنریز کا اور جمنیزیم کا جو تقریباً آٹھ ارب روپے کی لانگت سے بھکر کے اندر دیرہ غازی خان کے اندر مظفر گڑھ کے اندر رحیم یار خان اور بھاولپور کے اندر ایسی فیسیلٹیز دی ہیں اور میں وزیر علیہ صاحب کو موقع کی بنیمت جانتے ہوئے ہیں جو پڑے حصے سے پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کا خواب تھا خواہش تھی کہ ہیلتھ فیسیلٹیز کا مقابلہ ہم جورپ کے ساتھ یا ہم میڈل ایس کے بڑے جو مبالک اگر کے ساتھ کر سکتے ہیں میں وزیر علیہ پنجاب میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کو مبارک بات میش کرتا ہوں کہ آج اس صوبے کے چھپیس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسٹیٹل جو ہے وہ سٹیٹ آف آرٹ مکمل ہو چکے ہیں اور پندرہ کے قریب تسیل ہیڈکوارٹر مکمل ہو چکے ہیں جہاں سے عام لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے لوگوں سے بادہ کرتے ہیں کہ آنے والا دن انشاءاللہ پاکستان مسلم نون کا دن ہے میاں محمد نواز شریف کا دن ہے میاں محمد شہباز شریف کا دن ہے اور یہی فسیلٹیز جو لوگ تس تس کے شور مچام بچا کر سندھی سندھ کا سندھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف چاہیے خیبر پستور خان کا پستور کہہ رہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف چاہیے بلوچستان کا بلوچ کہہ رہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف چاہیے تو پوری قوم کو اگر اپنی محرومیت دور کرنی ہے تو آپ کو شہباز شریف چاہیے دو ہزار اٹھارہ گلیکشن شہر کے نشان پر ان چارہ مور لگائیں گے اور ان کو لیتائیں گے اب میں عذابت دے رہا ہوں قصور کی ہستی کے اس انہار سپوت کو جس نے میاں محمد شہباز شریف کے دستے بازو بن کر دنیا بھر میں ایک پنجاب کا بہترین ایمج اور پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پنجاب کے میاں محمد شہباز شریف کے ویژن کو لوگوں تک پہنچایا سپوکس پرسن گومت پنجاب ملک محمد احمد خان قابل صد احترام محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر ایلہ پنجاب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان صاحب اراکین قومی و صبائی اسمبلی یونین کاؤنسل ہا کے چیرمین نرجلا قصور کے ساتھی و اسلام علیکم میں صرف دو مختصر باتیں کہہ سکتا ہوں نمبر ایک کہ پنجاب میں آج میں اس بات کا اینی شہد ہوں اور ایک ایک ظلے میں ایک ایک تحصیل میں اس بات کو ببانگِ تحل دوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ میاں شہباز شریف نے پورا کیا اور اب یہ عوام پاکستان انشاءاللہ پاکستان کا وزیر آزم بنا کر اس ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے آج حکومت کے آخرے دن میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سال کے مدد کرنے پوری کرنے تک کوئی اور شخص اتنا مطمئن ہو کر اپنے عوضے سے عوضہ برا نہیں ہوگا جتنا وزیر آلہ پنجاب ہے میں جرابی چیف منسٹر آپ کے خدمات اس صوبے کیلئے کیے گئے آپ کے اقدامات صحت تعلیم انفرسٹرکچر بجلی کی وہ جو افریت ہم پر تاریتی لوڈ شیڈنگ کی اسے مکمل خاتمہ میں کس شعبے کا نام لوں شکریہ وزیر آلہ پنجاب اور پاکستان آپ کی ان بہمت کا اس کوشش کا جو آپ نے دن رات اپنے صرف کر کے پنجاب کے عوام کیلئے کیا اور نہ صرف کہ پنجاب بلکہ پاکستان کے عوام کیلئے کیا ہم آپ کی خدمات کو سراتے بھی ہیں اور یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ یہ تمام لوگ آپ کے دستے بازو لوں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون وزیر مارچن کے ساتھ کامیاب ہوگی خواتین وزرات قوم میں اپنی عظیم روایات اور اقدار کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرد اہن کا نام بابنددہل لکھا جائے گا جس کی انتھک محنت جس کی جستجو جس کی ڈیٹرمنیشن کی بدولت آج پنجاب ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے زندگی کے ہر شعبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ میں کے لیے انرجی کے منصوبے لگائے گئے جن کی بدولت اب لوڈ شیڈنگ ناپید ہو چکی ہے عام کسانوں کے میارے زندگی کو بلند کرنے کے لیے کسانوں کو بے پناہ مراعات دی گئیں ان کو ذریعی علاق کی خرید و فروحز اس کے علاوہ بیجوں کی اس کے علاوہ ان کی بنیادی سولیات کی فراہمی کے حوالے سے ان کو بے پناہ مراعات دی گئیں جس کی وجہ سے آج وہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں میں اب دعوت دے رہا ہوں آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی خادمے علا پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی ادھر ہو جائے جناب سپیکر پنجاب اسیمبلی رانا احمد احمد صاحب مہترم ملک احمد خان صاحب سپیشلسٹ انٹ حکومت پنجاب مہترم ملک رشید خان صاحب امینے مہترم رانا حساق صاحب امینے جناب یکوب سیجی صاحب ام پی اے جناب ملک احمد صاحب خان ام پی اے جناب رانا سکندر چیرمن جناب جناب چودری محمود انور ام پی اے جناب شیخ ڈاوتین وزیر حکومت پنجاب جناب ایسن ایسن سابق ام پی اے اور دی جی ایسن جناب شکیر میا شکیر چاہب اور میرے قصور کے بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو بہنو اسلام علیکم آج میری بھی یہ خوش قسمتی ہے اور الحمدللہ قصور والوں کی بھی کہ پچھلے ایک مہینے سے جو میں دن رات پنجاب کے زلوں میں چپا چپا جہاں پر ہر جگہ میں نے صحت کی سہولت اور استالوں کے افتاہ کیے چاہے وہ ذریع استال ہیں چاہے وہ نئے استال ہیں اور اس ایک مہینے میں یہ پہلا موقع ہے اور آخر دن ہے ہماری پانچ سالہ حکومت کا اوہ بھئی استال مکر استال میں آپ اگر ہونے جاتے تو یہ پہلا منصوبہ ہے کھیل کوت کے میلان کا کہ میں نے کسور کو چنا اور یہاں پر آ کے آج یہاں پر ہاکی اور کسور گون گستا کیا وگرنہ ابھی میں پہلے کاموکی سے آیا ہوں وہاں پر کاموکی میں تحصیل یوں سے خوشی سے میں آپ کے پاس آیا اور یہاں پر آ کے ہاکی گراؤن کا اور کرکٹ گراؤن کا میں نے آ کے افتار کیا ہے کبھٹی گراؤن بھی یہاں پر ہے اور یہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے جو ہاکی گراؤن میں جو آسٹو ٹرپ ہے وہ ہولنڈ سمگوائے کی ہولنڈ سے آپ کسور والو چاہے کسور والے ہو یا بے کسور ہو یا پتو کی کی ہوں یا چونیا کی ہوں یہ سب آپ اس شاندار کمپاؤن کے مالک ہیں کوئی آپ کو نہیں روک سکتا کوئی روپے سے اب آج جب کتنی 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 چوون کروڑ پھے سے یہ منصوبہ بنایا چوون کروڑ پھے کے ساتھ اور یہ اشرافیہ کے نہیں ہے جو امیر کبیر پجیروں میں پھرتے ہیں چاہے وہ پرلیٹکل پارٹی سے تعلق ہے چاہے وہ کاروواری لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں یہ کمپاؤن جو ہے کرکٹ گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ کبیڈی گراؤنڈ یہ کسور کے ہر شریع کے لیے ہر بیٹے کے لیے ہے ہر نوجوان کے لیے ہے چاہے وہ امیر یا غریب ہے وہ یہاں پر آکے کھیلے گا اور اور میں نے اور میں نے پورے پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں اس طرح کے درجنوں میں نے الحمدلللہ یہ کمپلیکس یہ کرکٹ گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ بنا دیئے جب ہاں پر مکمل ہو گئے پورے پنجاب میں اور اربع اربع کی زمائے کاری کے ساتھ اس کے ساتھ پنجاب بھر میں پچاس پچاس ملٹی پر جملیشن پورے پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس ای لائبریری ای لائبریری کا مطلب میرا خیال ہے یہ زلہ کاؤنٹر چیئرمن تو اچھی طرح سمجھتا ہے ان کے جو والد بزرگار ہیں رانا محمد ایاد صاحب وہ ما شاہ اللہ ہے تو جنٹ پور آتمی ہیں ان کا بیٹا جو رہے بہت قابل پڑھ دکھا بچہ آئے تو اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے ای لائبریز کے مطلب ہے کہ کتابیں مگر کمپیوٹر آئیسٹ وہ کتابیں شنگ پہ جو ہوتی ہون نہیں وہا پر آپ بہت اگر آپ کے آگے وہ کمپیوٹرز ہیں آپ کے آگے لائپ ٹوپس ہیں ان کے ذریعے آپ دنیا بھر کی کتابوں کو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں اکیس ای لائبریز میں نے پورے پنجاب میں بنوا دی ہیں الحمد اللہ اس کے علاوہ اور ان میں آن لائن کتابیں آن لائن سمجھتے ہیں نا آپ آن لائن سمجھتے ہیں کیا بھلا آن لائن ہوتا ہے ہاں شابہ انٹرنیٹ کے پر ڈیڑھ لاک کتابیں جو ہیں وہ ان اکیس لائبریز پورے پنجاب میں بنائی ہیں وہاں پر ڈیڑھ لاک کتابیں آن لائن ہیں آن لائن اور ساتھ ہاکی سٹیزم بنائے میں نے پنجاب پنجاب پر آسٹر ٹرپ لگی بھی ہے چاہے وہ گوجہ ہے چاہے وہ یہ شہر کسور ہے شیخ پر ہے اور ساتھ اضلاع میں میں نے الحمدلللہ آپ کی دعاوں سے ہم نے یہاں پر اور یہ جو کمپلیکس ہے یہ دو سو اٹھارہ کنال پر مجھتے پر دو سو اٹھارہ کنال پر اور وہاں پر فرنٹ لائٹس لگائی گئی ہیں اور بہت بہت شاندار کام گئے سپورٹ میں پورے پنجاب میں لیکن وہ منصوبے بن چکے ان کے اوپر جاری اور جو مکمل منصوبے ہو گئے بائیس ارب روپے کی خطی رقم سے پنجاب بر میں یہ منصوبے بنائی گئے ہیں میں حضور بھائی اور بہنوں مجھے فرصت نہیں ملی کہ میں ہسپتالوں کے افتاح سے میں سپورٹ گراؤن ہاکی گراؤن ٹکل گراؤن ای لائبریز اور جمیلیزم طرف آتا آج یہ آخر دن ہے ہمارے پانچ سلہ دور کا مگر میں نے ہسپتالوں کا افتاح اس لیے کیا کہ وہ دکھی انسانیت ہمارے بزرگ ماں بہن بیٹی یتین بچہ یا ایک بیوہ کے علاج کے لیے اگر پاکستان کے اندر اگر مفت اور آلہ اور بابکار وہاں پر علاج نہیں ہوتا تو پھر قائد اور اقبال کا یہ پاکستان نہیں ہے پھر کوئی اور پاکستان ہے اس لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے میا نواز شریف کی میں اس صوبہ پنجاب میں ہم نے پنجاب کے چھتیس اصلاح میں جو طبی سہولتیں چاہے وہ کہہ رہا ہوں کسور کا جس کسور جا کے دیکھ رہیں ابھی وہ مکمل ہوا چاہتا ہے کلور روپے کی لاغت سے اس کو ریویم کیا گیا ہے سیٹی سکین سکین آ چکا ہے آپ سکین سکین آ چکا ہے اور وہ مجھے بتائیں سیٹی سکین جو کسور میں لگا ہے اسپتار میں وہاں پر فری وہاں سکین ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں بھئی زور سے بتائیں نا فری ہے نا کوئی پیسے دوری چارش کرتا تو مجھے بتائیں یہی قائد کا خواب تھا یہی اقبال کا پیرام تھا کہ یہ عظیم خدا ناج ملک پاکستان کو آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے اپنی خون سے بنایا کارجازب کی تحریک میں امیروں کے لئے نہیں ان کو اور امیر کرنے کے لئے نہیں کوئی پاکستانیوں کو کوئی مسلمانوں کو جو اتنے ہی مسلمان ہیں کوئی اور ہوگا اتنے ہی مہنتی ہیں لیکن بہت مشکل سے اپنا وہ روزگار پورا کرتے ہیں اپنے خاندان کے افراد کا جو بنیادی ضروریات پھوری کرتے ہیں رمضان چریف میں عیر آنے والی ہے ان کے لئے مہنگا علاج وہ کہاں چکر آسکتے ہیں اس لئے مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے پنجاب میں اربوں اور روپے کی لاکت سے ہستالوں کی تعمیر ناو کی ہے نئے ہستال بنائے ہیں مشینری لے کے آئے ہیں سیٹی سکین فلٹر کلینکس ہیپڈاڈج کے عراج کے لئے پیتالوجی لیپ ڈرک ٹسٹنگ لیپ اور آنکھوں کے عراج کے لئے دانتوں کے عراج کے لئے ایک انقلاب پورے پنجاب میں اربوں روپے کی لاغت سے عظیم ہستال بنائے گئے اور آج قصور والوں آپ کا یہ ہستال مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح یاد ہے جب میں آتا تھا اس ہستال میں تو ہر مرتبہ میں ایمیس کو مرتبہ کرتا تھا یہی پر نہیں بلکہ پنجاب کے جس ہستال جاتا تھا مجبوراً ایمیس کو اور عملے کو مرتبہ کرنا پڑتا ہے آج پورے پنجاب میں بخدا جہاں جاتا ہوں ایمیس اور ان کے عملے اور نفسوں اور بیٹیوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کس طرح وستال کو شاندار ترکیس چلا رہے ہیں ذریع اندزامیہ ہو یہ ہماری بیٹی کسور میں ہماری ڈپٹی کمیشنر ہے میں میرے ساتھ سکری رہی تھوڑی سی مزاج کی سکتا لیکن بہت اماندار بہت میندی خاتون رہی بچی اور ہستال کو بہت اچھے طریقے سے میں نے ابھی پوچھا ان سے تو میرے بھدرگوں بھائیوں اور بہنوں یہ وہ ذمہ داری آپ نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں دی اور صرف قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ پانچ حالوں میں اللہ نے موقع دیا تو بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیر ختم کر دوں گا آج ماہ رمضان ہے مجھے بتائیں دن پہ ہاتھ رکھ کر میرے بھدرگوں بھائی اور بہنوں فجر کے وقت سیری کے وقت افطار کے یاد کریں کہ بجلی جاتی تھی واپس نہیں آتی تھی بیس بیس گھنٹے اور خدا بھدرگوں بھتر کی قسم ہے کہ ہم نے میانواز شریف کی لیڈرشپ میں دن رات ایک کیا قومی خزانے سے پنجاب کے خزانے سے کئی سو ارہ ورپے لگا کر پانچ ہزار میگا وارڈ سے زیادہ خود پاکستان نے بجلی پائدہ کی اور چین کی حکومت کی مدد سے سی پیٹ میں ہم نے الحمدللہ ہزاروں میگا وارڈ کے بجلی کے منصوبے لے کے شفاف طریقے سے شفاف طریقے سے اگر بجلی نہ آئی ہوتی تو آج میں آپ کہتے کہ خادم حال ہمیں سٹیڈن نہیں چاہیے بجلی کا ہے آپ سوال کرتا کہ نہ کرتے لیکن آج اللہ تعالیٰ کے بے پایا فتو کرم سے ہم آپ کے سامنے شرمنلہ نہیں ہیں ہم نے دنراج قوم کے خدمت کی ہے اور یہ نیازی خان صاحب جو دنراج اور رمضان شریف میں بھی جھوٹ بلتے رمضان میں تو ویسے آج میں ابھی دیکھیں یوٹن مارا خود ہی نام دیا ناصر محمود خان کرسہ صاحب کا اور خود ہی کہا کہ ہم جہ رکھتی ہوگی بھئی تم ایک لیڈر ہو کل کو کل کو آپ کو فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے کہ میں فیصلہ بدل لیتا ہوں کل گیارہ نقاط دیئے اور کل کو آپ گئے گیارہ نقاط تو کوئی نہیں کیا آپ ایسے لیڈر کو جو جھوٹ بولتا ہے دن رات الزام لگاتا ہے جھوٹ مارتا ہے اور جھوٹے واضح کرتا اس کو ووٹ دو گے میرے بھردگو بھائی اور بہنو آج میں خدا کی دارت میں اور آپ کی دارت میں بڑی آج جی کے ساتھ کہ ان پانچ سالوں میں میں نے اپنا خون پسینا بہایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضو کرم نے پنجاب کے عوام کی دنگات خدمت کی ہے اور پھر ہم نے جو منصوبے لگائے ان میں کئی سو ارب رفے کی بجت کی ہے اور وہ بجت میں نے اخبار آج کے شہرات بھی آئے ہیں ستر سال میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی شہرے قصور میں آج چھتین چار سال پہلے ایک سرکاری افسر عامر عقیق وہ یہاں پہ آگے کیا لگا یہاں پہ آج ایڈی سیار لگا اور میرا وہ اس سے پہلے سکری رہا تو مجھے میرے سکری صاحب نے کہا کہ کام کر دیا دو تن سال ان کو فیلم میں بھوڑا دیں یہاں پر آکے وہ ایڈی چھ آر لگا ایک دن اخبار میں خبر پڑی اخبار میں چھوٹی سی کہ قصور میں سات سو کنال زمین ہتھیار جی گئی میں زمین ہتھیار گیا اس کو ہم نے اس کو فورن ہٹایا سسپینٹ کیا وہ ایک قانونی کاروائی کی وہ جا کے اپنا اپنی زمانت لے آیا چار سات اس کی زمانت کے لیے ہم لڑتے رہے بہرحال بلا کر ہائی کوٹ اس کی زمانت پھر فائنگلی اس کی زمانت کینسل کی بارہ سو کنال زمین سرکار کی ہم نے واپس لی جو ارب روپے کی تھی اس طرح کی ایک بسار لہی پورے پنجاب ان پانچ سالوں میں کئی ساٹھ ستر ارب روپے کی زمین کے روپے جو قبضے ہوئے تھے ہم نے واپس لیے خدا کے پتو کرم چک کسور کے ذلے میں پکیا سرکار سوکے پینڈے آپ کو زمین سرکے بنا کے دی میرے حضور بھائی اور بہنوں یہ وہ حقیر خدمات جو نون کے حکومت نے آپ کے لئے کی ہیں تو میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے موقع دیا آپ کے ووٹر کی بدولت کی پی کے میں عمران خان نیازی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا لاہور کے جو گجو مطا سے جاتی ہے میٹرو بس اس کو جنگلہ بس دینات کہتے تھے جنگلہ بس جنگلہ بس اور پھر آخر میں اسی جنگلے میں خود بس گئے اور جا کے پشاور میں پانچ میں سال میں جنگلے بس کا ختم ہو گئی جنگلہ بس پشاور میں لگ سکی لوگوں کے بس کرا دی پشاور کی اس نے کیا آپ ایسا ریڈر چاہتے ہو اپنے شوقت خانم بنایا اچھ ٹھیک کیا اچھا کام کیا بناتے نا وہاں پر کے پی پی میں دس بارہ ستال تو ہم آپ کو مانتے بس بنائی نہ آپ نے وزیفے دی یتین بچوں اور بچوں کو ہم نے پنجاب میں لاکھوں بچوں کو وزیفے دی ستارہ عرب روپے کے نہ آپ نے برزگاروں کو بلا سوت کرزے دی ہم نے پنجاب میں برزگاروں کو الحمدللہ میرٹ سوپر چالیس عرب روپے کے کرزے دی اس طرح کے شاندار کرکٹ اور ہاکی اور کبتی کے کوئے پنجاب میں کھیل کے بینان بنائے آپ نے کیا کیا خان صاحب اور سندھ میں زرانی صاحب سندھ میں آپ نے لارکانہ کی بھی لارکانہ کو بھی آپ خواہ بھی تباہ کر دیا کراچی کو کچھی کچھی کر دیا میں آج شہر شہر رمضان میں آپ کو ان کیمری اس کے سامنے اس مالک کے اس سے ڈر کر اس کی مدد سے اس کے قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں عوام نے ہمیں دوبارہ ووٹ دیا تو میں صبح سندھ کو کہتا ہوں وہاں کے بسنی مالوں کو میرے بھائی اور مرسو مرسو کم نہ کر سوں یہ خان صاحب نتیا کے پہاروں پر سوتے رہتے ہیں اور پھر ان کو یاد آتے ہیں پہار سے اترتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ شہوار شریف بڑا خطرناک آدمی ہے اور میں خطرناک آدمی ہوں تو اس طرح کے سٹیڈی بناتا ہوں میں خطرناک آدمی تو اس طرح کے بناتا ہوں آپ کو اب یاد آیا کہ میاں نواز شیف ایک بہت شریف اور بھولے انسان ہے اور آپ کو مجھ سے واسطہ پڑھا ہے آگے آگے دیکھیں خان صاحب ہوتا کیا ہے آپ آگے آگے میں پیچھے پیچھے ہوں میرے حضور بھائی پہنو آخر میں مجھے جانا آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری ڈیسو صاحبہ اور ہمارے جو یہاں پر ڈی پیو ہیں زہد مربط یہ وہی ہیں جنہوں نے